اسلام علیکم ڈیار ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سندھی ٹیچر میں آپ کو بنیادی سندھی بیسک سندھی سٹارٹنگ سندھی سندھی قائدے لیف بے سے پڑھانے کی کوشش کر رہی ہوں اس کے بعد ہم نے سٹارٹ کیا ہے سن ٹیکس بک بورڈ کلاس تری ٹو کلاس سیون کمپلیٹ پڑھ چکے ہیں ان کے سارے چپٹر ہو چکے ہیں جو چپٹر پڑھا ہے اس کا مکمل اردو ترجمہ بھی کیا ہے اس میں جو بھی ایکسرسائسز تھے کوششن آنسر الفاظ میں نے الفاظ جملے سب سولف کر دیئے ہیں خلاصے رہتے تھے ابھی خلاصوں کا سلسلہ جاری ہے ان کلاس اس کے الگ سے پلیلسٹ بنے ہوئے ہیں آپ اپنے کلاس کے مطابق جا کے پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آسان سندھی کی ہی بک ہے گابا پبلیشرز کی طرف سے اس لئے گابا سندھی پڑھیں گے اسے گابا سندھی میں ہم نے کلاس فور کمپلیٹ پڑھ چکے ہیں ویورز کے بار بار کمیٹس آ رہے تھے کہ میں نے ان کو کلاس سکس اور سیون کے خلاصے کیوں نہیں بتا ہے اس لئے کلاسوں کا سلسلہ میں نے سٹارٹ کیا ہے پچھلی ویڈیو میں ہے کلاس سکس میں چپٹر ایٹ کا خلاصہ کیا تھا آج ہم پڑھیں گے چپٹر نائن کا خلاصہ چپٹر کا ٹائٹل ہے خان بہادر حسن علی آفندی یعنی کہ چپٹر خان بہادر حسن علی آفندی کے اوپر تھا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصو خلاصو کا مطلب ہوتا ہے خلاصہ اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سبق میں مصنف نے سندھ کے ایک مشہور ہستی کا ذکر کیا ہے خان بہادر حسن علی آفندی مسلماناں جی تعلیم لائے تمام گھڑیوں کوششیوں کیون خان بہادر حسن علی آفندی نے مسلمانوں کی تعلیم کے لئے بہت کوششیں کی گھڑیوں کا مطلب ہوتا ہے بہت ہن سندھ مدرست الاسلام قائم کیوں انہوں نے سندھ مدرست الاسلام قائم کیا ہن یونان جی لڑائی وقت ترکی جی خدمت کی انہوں نے یونان کی لڑائی کے وقت ترکی کی خدمت کی یعنی کہ جب جنگ ہو رہا تھا ترکی اور یونان کے بیچ میں تو حسن علی آفندی نے ترکی کی خدمت کی ان جی لائے ترکن کیس آفندی جو لکب دینوں اسی لیے مطلب انہوں نے ترکوں کی مدد کی تو اسی لیے ترکوں نے انہیں آفندی کا لکب دیا کیس کا مطلب ہوتا ہے ان کو آفندی کا لکب دیا دینوں کا مطلب ہوتا ہے آفندی کا لکب دیا اسی کے ساتھ چپٹر تو پہلے ہی کمپلیٹ ہو چکا تھا اب کلاسہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو سے ہیلپ ملتی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا دوستوں اور کلاس میٹ کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی